اسلام علیکم سب سب اللہ علیہ وسلمات کو بلکم کرتا ہوں اپنے چینل سے اور آپ نے تو آج کی سیڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آرکھٹیکچر ڈائیگرام جو ہمسا ہے وہ ہم کس طرح بنایاں یہ ہماری سیریز چال رہی یہ لیکچر سیریز ہم سال سے پہلے میں نے بتایا دیزائن کس طرح بنا ہوگے ERT ڈائیگرام کر کے بنا ہوگے سکوہ ڈائیگرام اور آج کی سالگی ہم دیکھیں گے دیزائن architecture design ڈائیگرام تو اس میں دیکھیں گی ہم اپنے architecture ڈائیگرام میں ہایا کیا کہ آپ ہم میں ایک web application کی بات کر رہے ہیں جو web application کیسے کام کرتی ہے تو اس کا architecture کیا ہوتا ٹھیک ہے تو اب آپ نے اپنے courses میں یہ بڑا ہوگا کہ two tier architecture ٹھیک ہے three tier architecture اور and tier architecture ٹھیک ہے اس میں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ basically اگر آپ two tier architecture اگر آپ use کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کیا کرتے ہو کہ آپ کے پاس ایک front end ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ آپ کا سمجھے یہ آپ کا کہہ ہے یہ آپ کا front end ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک کیا ہوتا ہے اس میں اس میں کیا ہوتا ہے اس server جو پر زیادہ لوڑ آ رہے ہیں database آ رہا ہے ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ آپ کے سامنے آیا ہے learning manual system لکھا ہوا ہے یہ سارا blue color یہ آپ کے سامنے فرنٹ اینڈ آیا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا html css ڈیوٹی سے بنے یہ front end ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں میں ایک ڈی دیتا ہوں اور ایک پاسپورٹ دیتا ہوں پر جہاں میں نے ایک ڈی دی ٹھیک ہے اور یہاں میں نے ایک پاسپورٹ دیتا ہوں اب میں نے ایک سائن این پہ کلے آپ کو کہہ رہا ہے میں نے ایک پاسپورٹ یا آئی ڈی چاہتا ہی ہے غلط ہی ہے تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں اگر آپ ٹھیک ہے ارکیٹکٹر یوز کر رہے ہیں تو یہاں پہ front end سے میں نے آئی ڈی اور پاسپورٹ دیا وہ گیا یہاں پہ جب یہاں پہ گیا کیونکہ آئی ڈی اور پاسپورٹ غلط سب سے پہلے یہ جو لینگویج تھی اس نے یوزر نیم اور پاسپورٹ دیکھا اس کے ویریابلز میں لے گیا پھر یہ ویریابل کے ڈیٹا بیس سرور کے اندر پھر ڈیٹا بیس سے اندر اس نے میچ کیا کہ یوزر نیم اور پاسپورٹ کیا جو ڈیٹا بیس میں ریکارڈ پڑا ہے اس سے یہ اس بندے نے بھی ہے کہ یہ میچ کر رہا ہے اب وہ اگر میچ نہیں کر رہا تو یہاں سے پھر وہ آپ کو بتایا گا کہ یوزر نیم یوزر نیم اور پاسپورٹ نوٹ میچ ٹھیک ہے اگر وہ ویلیڈ ہوگا سب سے پہلے سی شاپ یا پی ایچ پی جاوا کی لینگویج میں ٹھیک ہے یہ تو ہے 2 ڈیٹ اگر آپ 3 ڈیٹ اٹھٹیکچر کر دیں تو آپ کی سسٹم کی ایفیشنسی کیا ہو جائے گی بہت بہتر ہو جائے فرنٹ اینڈ میں یہ بنا لیتا ہوں ویڈر لینڈ پہ میں یہ رکھ لیتا ہوں اور بیک اینڈ پہ میں یہ رکھ لیتا ہوں اب یہاں پہ میرے پاس کیا آگئی یہاں پہ تو بھی فرنٹ اینڈ ہے یہاں پہ فرنٹ اینڈ کی لینگویج چلتا ہوں یہاں پہ فرنٹ اینڈ چل رہا ہے یہاں پہ میرے پاس چل رہا ہے یہاں پہ میرے پاس میرے پاس میرے پاس چل رہا ہے میں نے آپ ایک پہ اسکلی سرور میں نے اسکلی سرور ہے یا آپ کے پاس MySQL چل رہا ہے یا آپ کے پاس Oracle کا ڈیٹا بیس چل رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ اس سسٹم کی ابھی ہم کتنے ارکیٹیکٹر یوز کر رہے ہیں یہ 3T ارکیٹر پاس یہاں سے یہاں گیا پنجب جانب پہ یوزر نے اپنا آئیڈ اور پاسفرٹ دیا وہ یہاں پہ گیا پہ یہاں سے پھر ایک لیٹا سرور پڑا ہو گا ہے کیونکہ ڈیٹا بیس کے اندر ہمارے سارا ڈیٹا ملین او بلین او یوزر کو سارا ڈیٹا یہاں پڑا ہو گا تو وہ گیا یہاں پہ اب یہاں سے اس نے میچ کیا تو دوبارہ یہاں پہ آیا اور یہاں سے ہمارے پاس پرانٹ اینڈ پہ یہ سارے چیزیں ہمارے سامنے پیج شو ہو گیا ٹھیک ہے پر جمپل یہاں پہ اگر میں ایک آئیڈیو دیتا ہوں اور پاسفرٹ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اگر یہ اس کے ساتھ میچ کرتا ہے ٹھیک ہے اگر دیکھیں اب یہ سرور کے ساتھ آپ اس نے میچ کیا اور یہ نیکس پیج میرا کیا ہو گیا اوپن ہو گیا ٹھیک ہے تو اسی طرح یہاں پہ کیا کر رہا ہے ہمارا یہ جو انسہ ہے architecture ہمارا 3TL architecture کام پہ 2TL architecture میں کیا ہوتا ہے کہ سارا کا سارا load اس server site پہ آ جاتا ہے database بھی یہاں پہ ہوتی ہے middle language بھی یہاں کام کر رہا ہے تو کیا ہو جاتا ہے load بہت زیادہ پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے تو system کی efficiency کم ہو جاتا ہے لیکن 3TL architecture میں کیا ہوتا ہے system کی efficiency اور اگر آپ entire architecture لگا دیں database کے بھی آگے 5-6 آپ لگا دیں ٹھیک ہے اگر آپ entire architecture use کر رہے تو database کے آگے اور آپ لگا دیں اور middle end بھی آپ اور یہاں پہ لگا دیں middle end کے بھی 2-3 server لگ جائیں database کے بھی 2-3 server لگ جائیں تو entire architecture ہو جائے جاؤ ٹھیک ہے اس میں کی efficiency اور بہتر ہو جائے گی تو اس میں آپ یہ دیکھیں یہاں تو جو میں نے diagram use case میں دیکھیں یہ .net GUI کے ہے یہ front end ہے اب .net میں نے لکھا ہے فیشترکل .net جی جائی ہے تو آپ یہاں پہ اگر آپ کوئی اور language use کر رہے ہیں .net کو ہٹا دیں آپ ٹھیک ہے اور یہ ہوگیا front end یہ front end پہ server پڑا ہے یہ ہوگی اس کے middle end پہ server جو ہوگے classes بغیرہ اور ساری جو ہماری program ہوتی ہیں وہ جاری ہماری یہاں پہ جو middle end پہ handle ہو رہی ہوگی ہے ٹھیک ہے یہ ہوگیا middle end اور یہ ہوگیا ہمارا backend پہ database server جس کے اندر ہمارا سارا کیا پڑھا ہوئا ہے اس پڑھا ہوئا ہے ٹھیک ہے اب یہاں تب دیکھیں میں نے لکھا ہو اسکوئل سرور اگر آپ پی ایچ پی یوز کرو تو آپ یہاں پہ لکھ دو مائی سیکوئل مائی ایسکوئل ٹھیک ہے اور یہاں پہ جیسا میں نے سی شاپ لکھا ہے ڈارٹ نیت اگر آپ پی ایچ پی یوز کرو یہاں پی ایچ پی لکھ دو یہاں میڈل اینڈ میں اگر آپ پی ایچ پی کے بارے میں سارا پتا دو وہ فرنٹ اینڈ میں ڈارٹ نیت اگر آپ سی شاپ جوز نہیں کرو سی شاپ جوز کرو ڈارٹ نیت لکھو اگر آپ پی ایچ پی کارو جاوہ کرو تو ڈارٹ نیت کو ہٹا دو اور جی جو ہی رہنے دو تو یہ آپ کی کیا بن جے گی یہ آپ کی آرکیٹیکٹر دیاگرام ٹھیک ہے یہ آپ کا فرنٹ اینڈ بن گیا یہ آپ کی میڈل اینڈ بن گیا میڈل اینڈ سرور ہے اور یہ آپ کا بیک اینڈ پہ ڈیٹا پیس ہے تو یہ ہے اسی آرکیٹیکٹر دیاگرام تو یہ جو ڈانکومنٹ ہے یہ میں ڈسکرپشن میں اٹیج کر دوں وہاں سے آپ ڈاؤنور کر سکتے ہیں اور اسی ڈائیگرام کو آپ جوز کرتے ہیں جس آپ اس کے کلون وغیرہ اور تھوڑی یہ چیز کرتے جائے گا باقی یہ بہت شکریہ اللہ حافظ